السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس ویلکم بیک تو میری چینل السدات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو سندھ میں پبلک سیکٹر کے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دو یونیورسٹی کی جانب سے ڈومیشنز جو انسے ہیں وہ گیارہ دسمبر کو کلوز ہو چکے تھے جو آپ کے ان کا آگے جو انسے ہیں وہ آگے آپ کی پرویجنل میڈلس لگ چکی ہے تو اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ مکمل شیئر کریں گے کچھ سٹوڈینٹس کا ایشو آ رہا تھا کہ کمنٹ سیکشن میں کافی سٹوڈینٹس کا یہی ایشو تھا کہ سر ہمیں جو انسہ ہے وہ ہمارے نہیں مل رہا ہمارا میریٹلیسٹ نہیں مل رہی ہمارا شو نہیں ہو رہا کسی کا سی این ایسی ناٹ ڈیکارڈ ناٹ فاؤنڈ آ رہا ہے تو کافی ایشو سٹوڈینٹس کے اس حوالے سے تو آج اسی ویڈیو میں جو سارے ویشوز کو آپ کے ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ جو سندھ ہائی کورٹ میں نے فیصلہ گیا تھا ایمڈی کے ٹونٹی ٹونٹی تری جیسا کہ سندھ میں ریکنڈکٹ ہوا تھا وہ لیک ہو گیا تھا جیسا کہ جی ایس ایم یو میں بھی لیک ہوا جبکہ دو یونیورسٹی میں بھی لیک ہوا جبکہ دو کے ریزرٹس کو شائع کرتی ہے جبکہ جی ایس ایم یو کے ریزرٹس کو انہوں نے روک دیا تو اس حوالے سے سٹوڈنٹس کا ایک بہت ہی بڑا کافی کنسرن تھے تو اس حوالے سے کیس سندھ ہائی کورٹ میں گیا تھا تو اس حوالے سے آج اس کا بڑا فیصلہ تھا وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ دو یونیورسٹی نے جیسا کہ اپنی ویب سائٹ پر یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ الیجیبیلٹی لسٹ ویڈ پرویجنل میریٹ نمبر فور اڈمیشنز تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر آپ سمپلی جب جائیں گے تو یہاں سے آپ پہ جا کر اپنا پریجنل میریٹ نمبر دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو ایک بات کلیر کرتے چلیں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو سب سٹوڈنٹس کی لسٹ مل جائے گی جیس طرح نام سے یہاں پھر جو یو ای ای ایس کے کیس میں ہوتا ہے یہاں پھر دوسری جو یونیورسٹیز کے کیس میں ہوتا ہے جو ابھی تاکہ دو یونیورسٹی نے لسٹ کی ہے اس کے اکارڈنگلی ہم صرف اپنا ہی سی اینٹر کر کے دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو باقی کچھ سٹوڈنٹس کا جن کا ایشو تھا وہ بھی آپ کو ڈسکس کرتے ہیں باقی یہ بتائیں یہ آپ نے یہاں پر سمپلی آنا ہے تو یہاں سے آپ چلے جائیں گے ادھر تو ادھر آپ آئیں گے تو پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں بلایا ہے بتایا ہے کہ دو ڈیشز آپ نے اپنا سی اینٹر کرنا ہے یہ جونس ہے یہ بھی آپ نے سی اینٹر کر کے دو ڈیشز پر جانا ہے تو جیسے ہی آپ جائیں گے تو دو یونیورسٹی مطلب جنہوں نے یہاں پر اپلائی کیا ہے جیسا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ تین یونیورسٹیز ہیں دو یونیورسٹی نے جو دیں ہیں جیسا کہ آپ کو اگین بتا دیتے ہیں جو ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی ایڈمیشنز کی اس میں واضح طور پر لکھا تھا آپ کو بتاتے چلیں جیسا کہ آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ یہ جون جو سے ڈیسٹرکس ہیں جیسا کہ کراچی والے جونس ہے دو یونیورسٹی میں اپلائی کریں گے تو سیم اسی طرح اگر آپ نے کراچی سے ہے تو آپ نے یہاں پر دو یونیورسٹی کے ویب سائٹ سے جا کر اپنا درسیہ نائسی انٹر کر کے کیپچا فیل اپ کر کے اپنا ڈیزلٹ دیکھ لینا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کیس میں جو آپ کو دیکھنے میں ملے گا وہ صرف اور صرف آپ جو دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کا جو میرٹ پوزیشن ہے وہ نظر آئے گی آپ کو دو یونیورسٹی کے کیس میں اور اس کے علاوہ آپ کو اپنا میٹریک اور انٹر کے مارکس اور اس کے علاوہ ایمٹی کٹ کے جو پرسنٹیج ہے ساری ریٹیل کے ساتھ نیم فادر نیم سین ایسی یہ سارے چیزیں آ جائیں گی تو یہ تو بات ہوگی دو یونیورسٹی کے کیس میں اب دوسرے سٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں کی ویب سائٹ پر ہم آگئے ہیں تو ادھر بھی جیسا کہ انہوں نے یہاں سپلائی کیا ہے تو یہ نہیں ہم نے دیکھنا کہ ہماری یونیورسٹی یہ ہے تو ہم نے اپنی یونیورسٹی سے جانا ہے یہ ادھر دیکھیں گے تو یہاں سے آگے ہم دیکھ لیں گے جو ہم نے فیلال اپنا ڈیٹا چیک کرنا ہے تو یہاں پر اپنے ڈیشز کے بغیر اپنا سی ای ایسی دینا ہے تو فار اگزیمپل تو آپ نے ادھر چیک اپنیکیشن پر کرنا ہے تو آپ کو جو ان سے آگے وہ سارا کچھ آپ کا آ جائے گا تو اس میں آپ کو بتاتے چلے کہ آپ نے اپنے میٹرک کے مارکس ہیں نیم فادر نیم انفرمیشن ہے اور اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ اور جو ان سے ایمٹی کیٹ کے مارکس پر یہ چیک کرنے ہیں تو جب کہ بتاتے چلیں کہ جو ڈو یونیورسٹی کے کیس میں ہیں یہاں پر آپ کو اپنی میریٹ کوزیشن بھی آ جائے گی جیسا کہ کسی نے اگر اپلائی کیا ہے ڈو یونیورسٹی میں وہ ہے جیسا کہ کراچی کا ہے جیسا کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی والا ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ جتنی سیڈز ہیں ڈو آتا ہے جنات آتا ہے کراچی ہے اس کے بعد ہے لیاری میڈیکل کوزیشن ہے تو ان کو اس حوال سے اپنی میریٹ پوزیشن مل جائے گی تو جب کہ ہم دوسری جانب بات کریں اس کیس میں کہ جو لمز کے ہیں تو اس کیس میں بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ لمز والے کیس میں ہمارے پاس جونسہ ہے وہ آپ کو دوسری چیزیں ہی دکھائی جائیں گی تو بٹ یہ جونسہ ہے وہ جیسا کہ بعد میں ارینج کیا جائے گا کیونکہ یہ ڈسٹرک وائز ہوتا ہے تو اس لیے ان کا ہشوار آ رہا ہے کہ سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہماری میریٹ نمبر نہیں پتہ چل رہا تو اسی طرح سیم بات کریں شہید محترمہ بیندر موٹو میڈیکل یونیورسٹی میں لڑکانہ میں تو یہاں پر بھی آپ یہاں پر آئیں گے سیمپلی تو ادھر انہوں نے لکھا ہے کہ کینڈیڈیٹس چیک دے ڈیٹا بائی یوزنگ سی این آئی سی ایٹ ادھر سے آپ نے جانا ہے تو آپ نے جا کر سیمپلی اپنا ڈیٹا چیک کرنا ہے تو آپ نے سیمپلی یہاں پر اپنا یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ آپ نے ڈیشز کے ساتھ اپنا سی این آئی سی انٹر کرنا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے جو ان سے سممٹ کریں گے تو آپ کو پک بھی بقائدہ نظر آئے گی جو شہید محترمہ بیندر بوٹو کے گیس میں آپ کو پک آئے گی میریٹ پوزیشن جہاں پر بھی نہیں آئے گی میریٹ پوزیشن جو ان سے ہے وہ سیرف اور سیرف کراچھی والوں کو آئے گی جو شہید محترمہ بیندر بوٹو میڈیکل یونیورسٹی لار کرنا ہے یہ دس ڈیسٹکس جنہوں نے یہاں پر اپلائی کیا تھا وہ جائیں گے اس پر تو آپ کو لنک جونتا ہے اس بار ویڈیو میں دے دیں گے تو آپ نے اپنی اپنی ریلیونٹ یونیورسٹی میں جا کے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ یہاں پر اپنے ڈیشز کے ساتھ انٹر کرنا ہے تو باقی آپ نے دو یونیورسٹی میں نہیں ہر کسی نے چیک کری یعنی اپنا اپنا باقی دو میں صرف کراچھی والے کریں گے اس کے اکورڈنگلی آپ نے کرنا ہے تو آپ کو گین بتا دیا ہے باقی سٹیل اگر کسی کا اشوا آ رہا ہے تو وہ بھی دیکھ لیں گے تو وہ بھی ڈیسٹکس کر دیں باقی انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کا کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر جونت کے میل کر دینی ہے لمس والوں نے لمس کے کیس میں کرنی ہے دو یونیورسٹی کی بات کریں تو جیسا کہ دو میں کراچھی والے ہیں تو انہوں نے یہاں پر اپنی میل کرنی ہے ان کے لیے انہوں نے الگ دی ہوئی ہے جیسا کہ کراچھی والا کچھ در ڈاؤنلوڈ ایمی بیس کلیم فارم ہے اس کو آپ فل اپ کریں گے یہ بھی آپ کے ساتھ لاسٹ ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا تو لاسٹ ویڈیو آپ کو مل جائے گی یہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سارا شیئر کیا ہے تو کلیم فارم آپ دیکھ لیں تو کلیم فارم میں جو جو لکھا ہے تو دو یونیورسٹی میں جنہوں نے اپلائی کیا ہے تو سیم ان کو اسی طرح کا ہی وہاں پر ریزلٹ شو ہوگا تو شہیر محترمہ بیندر بٹو کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے پک بھی بقائدہ ساتھ دی ہوئی ہے تو دو والا نے اس طرح اپنا لکھ دینا ہے یہاں پر جو ڈسپلی ہو رہا ہے جہاں پر جو آپ کا کریکشن کرنی ہے اس کو میل کر دینی ہے تو باقی داؤنلوڈ نوٹس ہے باقی سارے اپنی اپنی ریلیونٹ جنیورسٹی میں لمز کی بات کریں تو یہاں پر اپنے میل کر دینی ہے شہیر محترمہ بیندر بٹو کی بات کریں تو یہاں پر آپ نے شہیر محترمہ بیندر بٹو میڈیکل جنیورسٹی لارکانہ کو بھی میل کر دینی ہے اس نومبر پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کچھ بھی کریکشن وغیرہ کروانی ہے تو بٹ تو یہی ایشیوز سے سٹورنٹس کے اور دیکھ لیتے ہیں کچھ کا کہنا کہ سر میرا نہیں شور لارکانہ کے نہیں آئے کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے خود ایک بچے کا چیک کیا ہے شہیر محترمہ بیندر بٹو میڈیکل جنیورسٹی لارکانہ یہاں سے آ کر تو ان کا بھی یہی ایشیوزہ نکلایا ہے تو باقی کچھ شو نہیں ہو رہا تو آپ اگین ٹرائی کریں یا پی سی سے چیک کر لیں لیپٹو بغیرہ سے یا موبائل میں ڈیسکٹوپ موڈ کر کے وہاں سے دیکھ لیں باقی سندھ ہائی کورٹ نے ایڈمیشن پر سٹے لگا دیا جی سندھ ہائی کورٹ نے جونسہ وہ ایڈمیشن پر سٹے لگا دیا ہے مطلب کہ جنیسٹے بغیرہ ہیں وہ فردہ نہیں لگیں گی جیسا کہ دس دن پہلے دو جنیورسٹی نے اپنی لیسٹ شائع کر دی تو اس سے سٹوڈنٹس کو یہی تھا کہ ہمارا جونسہ وہ پروسیجر ہے وہ جلدی جلدی نیکسٹ پروسیڈ ہوگا بٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ فردہ جونسہ وہ آگے سٹارٹ ہو جائے کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بار جونسہ ہے وہ سٹے آگیا ہے ٹونٹی فاسٹ دسمبر تک تو اس کے بعد ہی فردہ جونسہ پروسیجر وہ سٹارٹ ہوگا اس کے علاوہ ڈسٹک دادو کی ایکسپیکٹڈ میرٹ کیا جائے گا تو آپ کے ساتھ ون کے نمبر اور سیئر شیئر کر دی جائیں گی باقی آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی تو سندھ کے جونسہ اور ڈسٹک وائز تو وہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا جائے گا یہ ویڈیو ہے تو یہ دیکھ لیں تو باقی نیکسٹ سٹوڈنس کا ہے کتنے مارکس کاؤنٹ ہوں گے الیکٹیو کاؤنٹ ہوں گے یا ٹوٹل تو ٹوٹل ہوں گے سب کے ٹونٹی ٹونٹی وان کا کوئی چکر نہیں ہے اس پار تو باقی دو یونیورسٹی کا اب تو فیصلہ آ گیا ہے باقی وکیل صاحب نے مزید ٹائم مانگیا ہے کہ ٹونٹی فرسٹ کو ہم اپنا نیکسٹ اپنے دلائل پیش کریں گے تو اس کے بعد جیسا ہی کوئی فیصلہ آتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے باقی جن کو کوئی ایشو ہے تو وہ لازمی بتا سکتے ہیں باقی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں السدات آن لائن اکیڈمی کو باقی فردر اپ ڈیٹس آپ تک لازمی شیئر کرتے رہیں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ